بچپن سے ہم نے دادی اور نانی کے دوارہ سنا ہے بری نظر کے بارے میں کیا یہ سچ مچھ ہوتی ہے؟ یہ اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے اس ویڈیو کے حلب سے ہم جانیں گے بری نظر کے پیچھے کے لوجک کو اور اسے کیسے خود کو بچا سکتے ہیں؟ یہ جانیں گے ہیلو فرینڈ گوڈ آفٹرنون ٹو آل اف یو ویلکم ٹو ہیلڈی انڈیا چینل آج کا ٹاپک بہت ہی جیادہ انٹرسٹنگ ہے آج ہم بات کریں گے ایول آئیز کے بارے میں یعنی بری نظر کے بارے میں بری نظر کیا ہوتی ہے اور کیسے ہم خود کو اس سے بچا سکتے ہیں یہ جانیں گے تو چلی اپنی ڈسکشن کی سٹارٹنگ کرتے ہیں ہر ویکتی کے اندر الیکٹرو مگنٹک فیلڈ ہوتی ہے جسے ہم اورا بولتے ہیں کسی ویکتی کا یہ اورا نگیٹیو ہوتا ہے اور کسی ویکتی کا پوزیٹیو ہوتا ہے جب ویکتی نگیٹیو تھوٹس رکھتا ہے تو اس کا یہ اورا نگیٹیو بن جاتا ہے اور جب ویکتی پوزیٹیو تھوٹس رکھتا ہے تو یہ اورا آٹومیٹکلی پوزیٹیو بن جاتا ہے اسی سے ڈسائیڈ ہوتی ہے بری نظر بچوں میں یہ اورا بہت ہی ویک ہوتا ہے کیونکہ ان کے تھوٹس جنریٹ نہیں ہو پاتے اس کی وجہ سے مانا جاتا ہے بچوں پر جلدی ہی نظر لگ جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے پیرنٹس کالے دھاگی کا استعمال کرتے تھے تاکہ جو الیکٹرومیگنٹک فیلڈ ہے اسے پروٹیکٹ کیا جا سکے اور دوسری کی آنکھوں سے نکلنے والی ریز کو دسٹریکٹ کیا جا سکے جب ویکتی کسی ایشیا کے قارن کسی دوسرے ویکتی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے نگیٹیو وائفز نکلتی ہیں اور یہ نگیٹیو وائفز آپ کے اورا کو دسٹرپ کر دیتی ہیں مانا جاتا ہے آپ کو نظر لگ گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے کالے رنگ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے گھر پر نظر نہ لگے اسی طریقے سے لوگ خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے کالے ٹیکی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرے ویکتی کی آنکھوں سے نکلنے والی نگیٹیو وائفز ڈسٹریکٹ ہو جائے پرانے ٹائم میں بری نظر سے بچنے کے لئے کافی سارے اپائی کیے جاتے تھے اس میں سے کچھ اپائی آج بھی لوگ کرتے ہیں جیسے کی ساتھ ہری میچ کو سر سے وار دینا مانا جاتا ہے اس سے نظر اتر جاتی ہے پلس گھر کو بری نظر سے بچانے کے لئے آپ مین ڈور پر بھگوان کی موٹی رکھ سکتے ہیں آپ گھر کے انٹرینس میں کوئی پوزیٹیو سینڈری رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے گھر میں بری نظر نہیں لگتی ہے کیونکہ جو بھی ویکتی گھر میں انٹر کرتا ہے اس کا فوکس اس پوزیٹیوٹی پر چلا جاتا ہے جس سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والی نیگیٹیو وائیوز شانت ہو جاتی ہیں آپ ایک اور پائے کر سکتے ہیں آپ ڈیلی اپنے گھر پر سینڈہ نمک کا پوچھا لگا سکتے ہیں مانا جاتا ہے اس میں انٹی مائکروبیل پروپیٹیز پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ فلور کو تو کلین کرے گا ہی پلس یہ آپ کی گھر کو انٹر جیٹک رکھے گا اس کے ساتھ ہی آپ گھر پر لبان چلا سکتے ہیں مانا جاتا ہے لبان کی سمیل سے آپ کے گھر میں پوزیٹیوٹی رہتی ہے اور یہ ائر کو پیوریفائی کرنے کا بھی کام کرتی ہے پلس اوم ساؤنڈ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے مانا جاتا ہے اوم ساؤنڈ سے ہی آپ کے گھر میں پوزیٹیوٹی رہتی ہے آپ صبح شام اپنے گھر میں اوم کا اچارن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ایسینشل آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی فریگرنس سے بھی پوزیٹیوٹی آتی ہے بری نظر آپ کے تھوٹ کے حساب سے بنتی ہے فر ایسامپل آپ کے سامنے کوئی ویکتی آپ کے لئے بہت برا سوچ رہا ہے اس کی آنکھوں سے جو ری نکلتی ہیں وہ آپ کے انرجی کو ڈرین کر دیتی ہیں اسی کو بولتے ہیں بری نظر لگنا کیونکہ جیسا آپ سوچتے ہیں آپ کی آنکھوں میں سے ویسے ریز نکلتی ہیں اور یہ آنکھوں سے نکلنے والی ری آپ کی انرجی کو ایفیکٹ کر دی ہیں آپ نیچر کے پاس رہے نیچر کے پاس رہنے سے آپ میں ہمیشہ پوزیٹیوٹی رہے گی جس سے خود کو آپ ہمیشہ انرجیٹک رکھ پائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا مندر کا اورہ بہت ہی پوزیٹیو ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر ہمیشہ منتر بھجن کا اچارن ہوتا ہے اور جو لوگ مندر میں آتے ہیں وہ اچھی انٹینشن سے آتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں جانے سے ہمیشہ آپ خود کو پوزیٹیو فیل کریں گے پرانی ٹائم پر نظر لگنے پر دادی نانی کے دوارہ فائر بات کرایا جاتا تھا یعنی آپ کے چاروں طرف سے اگنی کو گھمایا جاتا تھا اس سے بھی آپ کی باڈی میں پوزیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے نظر نہ لگنے کا سب سے بیسٹ اپائے ہے آپ ہمیشہ چندن کا ٹکھا لگا کر رکھیں کیونکہ یہ آپ کے مائن کو شاند کرے گا اور جو دوسرا وقتی آپ کو دیکھے گا اس کی آنکھوں سے نگیتے وائفز نہیں نکلیں گی نظر سے بچانے کے لیے خود کی پروٹیکشن شیلڈ کو مجبوت کریں یعنی جو آپ کا الیکٹرومیگنٹک فیلڈ ہے اس کو آپ مجبوت کریں کیونکہ آپ دوسروں کو نہیں روک سکتے دیکھنے سے لیکن آپ خود میں چینجز لا کر کے اپنے اورا کو مجبوت کر سکتے ہیں نیچر سے کنیکٹ رہے جس سے آپ کی پوزیٹیوٹی بڑھے گی اور ہر اچھے کام کریں جیسے دان پن کریں تو ہر ایک چیز کا ایک سائنس ہے پرانے ٹائم میں جو بھی بولا گیا ہے وہ ایسے ہی نہیں بولا گیا ہے وہ بات الگ ہے کہ دادی اور نانی نے کبھی ایسا سمجھایا نہیں ہے لیکن جو بھی ان کے دورا بولا گیا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا سائنس ہے کیا آپ جانتے ہیں میوزک ہماری باڈی میں پوزیٹیوٹی لانے کا بہت ہی اچھا آپشن ہے آپ میوزک کے تھرو کھوٹ کو انرجیٹک رکھ سکتے ہیں آپ اس میں بھجن سن سکتے ہیں وہیں اگر آپ اگریسیو میوزک کو سنتے ہیں اس سے ہماری باڈی کے انرجی ڈرین ہو جاتی ہے پرانے ٹائم میں جو بھی ریتی ریواج فالو کیے جاتے تھے اس کے پیچھے سب میں کچھ نہ کچھ سائنس تھا اس کا ایک اگزامپل ہی لے لیتے ہیں جیسے بڑی بزرگوں کے پیروں کو چھونا اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا سائنس ہے اگر ہم آشروات لینے کے لیے پیروں کو چھوتے ہیں تو اس سے ان کی انرجی ہمارے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے پیر چھونے سے دو باڈی کا لنک ہوتا ہے کیونکہ بڑے بزرگ آشروات کے طور پر اپنا ہاتھ ہمارے سر پر رکھتے ہیں اور دونوں کی باڈی میں پوزیٹیوٹی آ جاتی ہے پلس اس کا ایک اور بینیفٹ ہے آشروات لینے کے لیے جب ہم جھکتے ہیں اس سے ہماری سپائنل کوٹ بینڈ ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے ہماری باڈی میں بلڈ سرکولیشن لیول امپروو ہو جاتا ہے جس سے باڈی کے ہر آرگن پروپر ورک کر پاتے ہیں ویسے بھی پہلے کے لوگ اتنے بیمار کہاں ہوتے تھے اس کا مین ریزن لوگوں کے پیر چھونا بھی تھا جب ہم بڑے بزرگوں کے پیر چھوتے تھے اس سے ہمیں آشروات تو ملتا ہی تھا پلس ہماری باڈی کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی تھی انڈیا کے ہر کلچر کے پیچھے کچھ سائنٹیفک ریزن ہے جسے آج کل ہم اگنور کر رہے ہیں لیکن اسے ویسٹن کنٹری میں اپنایا جا رہا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے کلچر کو اپنائے اور اپنی باڈی کو فٹ رکھیں اس کا سائیکلوجیکل ریزن بھی ہے آپ خود کو سرینڈر کر دیتے ہیں یعنی آپ اپنی ایگو کو ڈاؤن کر دیتے ہیں اس سے آپ کا اینگر کنٹرول ہوتا ہے تو ہے نہ ایک کلچر کے پیچھے کتنا بڑا سائنس اسے جاننے کے بعد ایم شور آپ سب ہی اپنے بڑے بزرگوں کا سممان کریں گے پلس خود کو بری نظر سے بچانے کے لیے ہمیشہ ہی پوزیٹیف بنے رہیں گے اس ویڈیو کا یہی موٹیف ہے آپ اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کریں اور اپنے بڑے بزرگوں کا سممان کریں اور آپ اپنے کلچر کو ایسے ہی نہ اپنائیں اس کے پیچھے کے سائنٹیفک ریزن کو جانیں so friend that is it for the day i hope you like my session if you like it do share with your friends and family members till then stay safe stay healthy thank you so much for listening friends thank you